شیطان جب خود بدگمان ہو گیا کیونکہ اس نے جو گمان کیا اس نے اس کو پا لیا اب وہ جان گیا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھ سے میرا جو مقام منصب عوضہ چھینہ گیا ہے اب میں نے اس کا بھی وہ مقام اور منصب اور عوضہ برقرار رہنے نہیں دینا اب وہ بدگمانی ڈالتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے اس نے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بدگمانی ڈالی جو اللہ کے اصاف تھے جو اللہ کی خوبیاں تھی جو اللہ کا مقام تھا مرتبہ تھا جو اللہ کا جلال تھا جو اللہ کی کندر و منزلت تھی وہ لوگوں کے دلوں سے نکال دی اور لوگوں نے اپنے گمان کس پہ لے آئے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیاں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیزیں لوگ اس کو اپنا الہ سمجھنا شروع ہو گئے یہ دیکھو یہ جتنے ہندو لوگ ہیں پیدا کرنے والا ان کو کون ہے لیکن ان کا گمان کیا ہے کہ یہ مورتی یہ مجسمہ یہ چیز ہمیں کیا کرے گی دے گی اور سچ بتاؤ کیا ہندووں کو ملتا نہیں ہے کچھ لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں کو اپنا خالق اور مالک بنا لیا عیسائیوں کو دیکھو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا اپنا مابود کیا ان کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی کیا ان کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی کیا ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی میرے محترم بھائی اور بہنوں جس نے جو گمان کیا اللہ اس کو ویسا ہی عطا کر دیتا ہے اور جنہوں نے کہا یہ درخت ہماری مشکل کو دور کرے گا تو اللہ تعالی نے ان کو اس مشکل سے نکالا کیونکہ اللہ تو ان کے ساتھ کیسا ہے جیسا ان کا یاد کرو صحابی کو جس نے کڑا پہنا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہے تو اس نے کیا کہا تھا میں نے اس کو فلاں فلاں مرض کی وجہ سے پہنا ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو اتار دے نہیں تو قیامت والے دن تجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا